آپ کا نام کیا ہے؟ اتھر الدین ایدھر جی اس بار جو چلاو ہے کنکے کنکے دیر ٹکر ہے؟ ڈاکٹر تنویر اور آزم آکیبیر ٹکر ٹکر کس بات کے لیے؟ ٹکر اس بات کے لیے ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا ہمارا رامپور شہر کے لیے جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں یونیورسٹی بنا رہا ہوں غریب ہو کے لیے ٹکر اس کے اندر انہوں نے یونیورسٹی بنانے کے لیے لوگ میں زمینیں چھینی انہوں نے ٹھیک ہے یونیورسٹی بنائی جیسے تیسے بنائی اور انہوں نے بنانے کے بعد اس کے اندر فیز کر دی ایک پیچھتر ہزار اسی ہزار ستر ہزار تو کیا غریبات میں اس میں آئیڈ میشن لے پائے گا نہیں لے پائے گا دوسرا مدہ انہوں نے پلنگ کا کاروبار جو تھا جو جھوڑا ان کا منن بگلو سے تھا دو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے انہوں نے سارا کاروبار ختم کر دیا رامپور شہر سے لگڑی کا لوگ اس کے اندر کافی مطلبی پریشان ہوئے بے روزگار ہوئے اس کے بعد انہوں نے مطلبی تیسرا کام یہ طرح رامپور شہر کے اندر انڈرگراؤنڈ ڈائٹ بسوائی دیں گے جو آدمی پانچ ہزار روپے کماتا ہے کیا وہ دو ہزار روپے کا بل دیتے گا کجھ لیگا دیسرا کام انہوں نے یہ کہا پلارٹنگ کا کام کتنا تھا انہوں نے وہ ختم ہوا یہاں سے چوتھا انہوں نے یہ کام کرا کہ لوگوں کے گھر چھینے جو گھر اسی مکان توڑے گئے ہیں ایک جگہ چونتیس مکان توڑے گئے چونتیس مکان ایک جگہ پر صرف توڑے گئے جو لوگ بے گھر ہو گئے جوان ڈڑکے آئیں کوئی وستاپن کی کوئی پرگیرہ نہیں ہے وہاں پہ مطلب انہوں نے سمار کرنے کے بعد وہاں اسکول قائم کر رہا ہے یہ کہاں کی انسانیت ہے یہ بہت ہے کہ چوتیس مکان ایک جگہ توڑ دیتے ہوا اور وہ جگہ جو کہ نوابوں کی دیوی جگہ چھی کہتے ہو کہ قبضے دار ہیں یہ چھوٹ بولا یہ اور اس کو توڑ دیا ٹھیک اس کے بعد میں دونگرپن کی ایک جگہ جہاں پہ مسلم بسکر وہاں پوری وسمار پر دی رہا ہے سب مکان نینے بنے وہ حریبوں کے مکان چھوٹے ہیں یہ آپ جانتے ہو آپ یونیورسٹی سے ٹڑے ہوئے ہیں ٹھیک ایک یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے یہ سکتر کرنا پڑتا ہے شہر کا وکاس کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے یہ وکاس کیا تو کوئی وکاس نہیں ہے وکاس مانا اس کو جاتا ہے کہ یہاں پہ یونیورسٹی نہیں بلکہ یہاں پبلک کے لیے کاروبار ہوتا ہے فیکٹرییں لگیوی ہوتی ہیں اس کو ہم وکاس مانتے ہیں اس کو کیا وکاس مانتے ہیں خریب آدمی کا بچہ آپ نے چارجی ترکشہیں بڑھ دی دس سال کا بارہ سال کا چارجی ترکشہ چلا رہا ہے اس کو وکاس کہیں گے وکاس اس کو کہیں گے کہ اگر فیکٹرییں لگی ہوتی ہیں یہاں پہ چارج سے آٹھ گا تو وہ اس کو وکاس مانتے ہیں ہم نہیں مانتے آپ بتائیں یا اس کو وکاس مانیں گے ہم کہ چارجی ترکشہیں بڑھ دی گئے اور چارجی ترکشہیں چلا رہا ہے تو آپ کی طرف سے اس پر کیا کیا مددے ہیں جس میں کی کام کریں گے ہم نے مددہ آپ کو سب کچھ اپنا بتا دیا اگر ہمارے ودھائیت جیب بن کے آتے ہیں اور سکتہ میں سرکار آتی ہیں بس اپا تو سب سے پہلا مددہ جو رامپور شہر والوں کو ضرورت ہے بگلے گی وہ دی جائے گی پھر فیکٹری کا بھی وائدہ کر رہے ہیں ہم فیکٹری لگانے کی پوری کوشش کریں گے ٹھیک ہے باقی پلنگ کا کاروبار کھل پھول دیا جائے گا اس کو پوری چھوڑے گی آرہا ماشین بیڑی والوں کو جو بیڑی کے کاریگر ہیں یہاں بھی ان کے لیے تو اس کو ریٹ بڑھایا جائے گا کوشش یہ کریں گے پبلک کو زیادہ سے زیادہ کاروبار ملے اور کاروبار سے جنے گی یہ دکانیں جو بنائی رہی ہیں اس کے لیے وائدہ کر رہے ہیں چھوڑ خانی مزاروں سے کاری قبرستانوں سے کاری قبرستان جو ہوتا ہے اس سے ہماری کوئی نہیں بولتا ہے اور انہوں نے اس قبرستان کو دوڑ کے اس کی لٹییں اس کی ہڈییں مزار آج بھی یہ گواہ ہے اس بات کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بے نظیر کی طرف جاتے میں تین چار مزار ایک جگہ پر پڑھتے تھے جن مزاروں کو توڑنے کے بعد ہوں مزار کو روڈ میں شامل کرتے ہو سکتے ہیں میرے کی بول پرسکتا ہے بی ایسٹی کو وائدہ پہنچے گا اور اس کو سپا کو نقصان کی حالات ہے کیونکہ سپا نے وائدہ کرتا تھا آرکشان دینے کا اٹھارہ پرسنٹ ملک مسلمان کو جو آرکشان نہیں دیا گا ہے سب سے بڑا نقصان مسلمان کو یہ پہنچا ہے سپا نے گا اور میرا بھی میسیج یہی ہے کہ جو آرکشان کا وائدہ کرتا تھا اکلیش یادوں نے کھڑ گھنے وائدہ کھڑ گھنے وائدہ کرتے ہیں اور اٹھارہ پرسنٹ ملک مسلمانوں کو آرکشان نہیں دیا تو اس کا سب سے بڑا نقصان کو خود پہنچ گئے یہ مانا جاتا ہے کہ جو عمین مسلمان ہیں یا اپر سپکے کے مسلمان ہیں وہ کلیش کے ساتھ یا سپا کے ساتھ ہیں اور جو گھریم مسلمان ہیں وہ سپا کے ساتھ ہیں کیا ایسی کولیس ٹیٹیب ہے؟ آپ کو یہ بتا دوں میں جو لالچی ہے وہ ہے ان کے ساتھ وہ جو سمجھدار ہے وہ جو غریب طبقہ ہے وہ ادھر ہے وہ جو سمجھ کے ساتھ پسا پہتے ساتھ چاہتا ہے اتنے پرسنٹ ملکہ آپ کی پوزیشن میں جو پوزیشن بن رہی ہو ہیں آپ یہ سمجھ لو کہ اگر ادھر جا رہا ہے تیس تو ادھر آ رہا ہے سب تک پوزیشن ہی جا رہی ہے اور ہمارے شہر کے اندر اس ٹائم جو پوزیشن بنی ہوئی ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے شہر کے اندر تو کبھی ان کی ہوتی تھی آج ستر پرسنٹ پوزیشن بنی ہوئی ہے